سب ڈویزن گندوں کی پنچائت کوٹا کھرنگل کے لوگوں نے سرکار سے میڈل سکول کو اپگریڈ کرنے کی مانگ کی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ 2003 میں ہمارے سکول کو میڈل سکول سے لور ہائی سکول میں اپگریڈ کیا گیا تھا جس میں ڈوڑا جلے کے دو اور سکول شامل تھے جنہیں ہائی سکول میں اپگریڈ کیا گیا تھا لیکن اب 19 سال بعد سکول میں نووی ککشا کو ہٹانے کا آدیش دیا جاتا ہے جس سے لوگوں میں کافی روش ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سو تیلی ماں جیسا بیوار کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے یہ ہائی سکول ہمارے جہاں سے بہت دور ہے ہمارے جہاں سے بچے سمیں پر سکول نہیں پہنچ پاتے ہیں کچھ بچے ویکلانگ بھی ہے جو دور دور تک سکول نہیں جا سکتے ہیں بچوں اور ان کے ابھیبھاکوں نے ماں کی ہے کہ ان کے سکول کو اپگریڈ کیا جائے تاکہ شکشہ بیوستہ جاری رکھی جا سکے یہ سچی بات ہے جو ہماری سینئر تھے وہ کافی اچھی طریقے سے یہاں یا اس لاور ہائی سکول سے نائنس پاس کر گئے جب ہماری باری آئی ہم نائنس میں پہنچے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہمیں سننو یا گندو میں بھیجا جا رہا ہے رہی بات سننو کی تو راستے میں کافی نالیں ہیں جنگل سے گزرنا پڑتا ہے یہ لگ بھگ چھے یا چھے سات کلومیٹر ہمیں اوپر سے جانا پڑتا ہے بعد میں جب تیز بارش ہوتی ہے تو فلرڈ آتے ہیں اور کافی خطرہ پڑتا ہے ہم پر اور رہی بات جنگل کی تو جنگل سے گزرنا پڑتا ہے اور جنگلی جانوارو کبھی بہت خطرہ رہ سکتا ہے کبھی کتا مل جائے کبھی کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں ابھی آپ گورنمنٹ سے کس قسم کی مانگ جاتے ہیں ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارے سکول کو خائی کر دو ہمیں ہائی سکول چاہیے یہاں سے سننو ہمیں ہائی سکول چاہیے انصاف چاہیے ہم یہاں سے چل کر نہیں جا سکتے ہائی سکول ہے وہ نو کلومیٹر پر پڑتا ہے نیچے دوسرا ہائی سکول ہے دوسرے وہ پانچ چھ کلومیٹر پر دور ہے یہاں سے ہمارے کچھ ہینڈی کیوٹ بچے ہیں ہینڈی کیوٹ بچے ہیں یہ ابھی اتنی بیلڈنگیں بنی ہیں کوئی آٹھ بیلڈنگ کے قریب ہیں یہاں سے بیلڈنگ کا ڈھیر لگا دیا ہے کام سے کام یہ بارہ کنال ایریا ہمارے سکول کا پڑتا ہے اگر یہاں یہ ہائی سکول نہیں ہوتا ہے لور ہائی سکول نہیں کیا اگر نہیں کرنا تھا تو یہ سکول دینے کی ضرور کیا تھی گورنمنٹ کو اتنا پیسہ چین کروڑ چائر کروڑ لگا کے کیا فائدہ تھا پڑھنے چاہیے ادھر سنو میں نہیں جانے چاہیے ہماری بچے کی بڑھائیت ہونے چاہیے یہ دو سکول چانٹی اور بھالا کے جو سکول ہیں یہ ہائی سکنٹری ہو گئی تو ہمارا یہ جو سکول ہے یہ ابھی لاؤر سے میڈل کر دیا ہمیں پتا ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ یہ گورنمنٹ جالی آرڈر نکال آئے یا کس قسم کا آرڈر نکال آئے جس سے کہ باقی سکول جو ہیں تو وہ ہائی سکنٹری ہو گئی ہمارا سکول اس لاؤر سے میڈل کر دیا آج یہاں پر لوگوں کا پروٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو بچے تھے نائیت کلاس کے ٹیچر لوگ انہوں کو بولو کہ آپ یہاں پر نہیں پڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ریجسٹریشن جو تھی ہائی سکنٹری سکول سننو سے ہوتی تھی وہ وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے سننو سے نائیت کلاس کھولی گئی ہے ہم اب یہاں پہ ہمارے سارپین صاحب نے بولا باقی نے بولا لیکن ہم ایڈمیسٹریشن سے اور ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دو ہنزار تین سے جب یہاں کلاس کھولی کس کانون کے تحت کھولی اور آج جب بچوں کو یہاں سے ہٹایا گیا تو یہ کس کانون کے تحت ہٹا رہے ہیں یہ جو آرڈر ہے اس آرڈر کے تحت جو سی او آفیس سے نکلا ہے چاہے آفیسر نے سائن کیے کسی نے کیے آرڈر تو ہے اس آرڈر کے تحت اگر وہاں جو اس اس وقت کے یہاں تیچر تھے انہوں نے یہاں ایڈمیشن دی دو ہنزار تین سے لے کر اور آج دو ہنزار بائیس میں بچوں کو یہاں سے نکالا گیا کبھی سنو میں بھیج رہے ہیں نہ وہاں ایڈمیشن ہو رہی ہے کبھی بھڑگی میں بھیج رہے ہیں وہاں بھی نہیں ہو رہی ہم گورنمنٹ انتظامیاں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کو اقلاج دی جوی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج لائک ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی